لیکن جب یہ محسوس ہوگی لگا ختم اللہ علیہ قلوبہی علیہ بسارہی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر ابسار پر بسارت پر پہرہ بٹھا دیا محر لگا دیا اور حجت تمام ہو گئی جتنی محلتیں دینی تھی دی جا چکی جتنی مواقع فراہم کر لیتے ہو چکے جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے لیکن ان مردہ دنوں میں جس سے مسجب کوئی نہیں ہوا تب بلاخر فیصلہ وہی ہوا اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورشتی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں اے بادر مہربان خاتون جنہ جو سمجھ کر آپ نے دودھ کلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہو نتیجہ کیا ہوا خیمے میں گئے اپنے جا والد کا اپنے نانا کا کپڑا لیا سر پہ امامہ باندھا اور جے پہ تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارکھار میں حسین اتر بڑے اے لگائی گھولے کو ناز ہے کہ آج امام میرے روپر ہے امام کو ناز ہے کہ گھولا بھی گیرا لپا دار ہے چل پڑے امام نے تم کو کٹتا ہوا چلا جا رہا ہے تلوار چمکی ہوا میں رہ لائی تو ایسا جہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیا تلوار میں سما گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذل فکار کی دار میں آگئی ہو ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اُڑ گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ نور کی کشتی اپنے لجات کا رخ دیکھ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فیرون زرک ہو رہا ہے یدیدی تباہ ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ کبلہ کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو اے جنہیں جمع ہوا کعبہ متحرین کعبے کو دیکھ رہا ہے اے جمع ہوا کعبہ متحرین کعبہ کو دیکھ رہا ہے محبتوں کا کبلہ محبتوں کا کبلہ عقیدتوں کا کعبہ یدیدیوں کے مقابلے میں کھلا تلوار چلا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر قرار کا بازو سما گیا ہو ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرہ کا دون حسین کی رنگوں میں نیا خون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بن کیجئے ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں دادے شجاہ دے رہے ہیں اور ان کی دعووں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمن گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلبے دیکھا دیئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ترہا حسین میں ترہا حسین میں جنت موسیٰ بھی ہے استقامت ابراہیل بھی ہے ارادہ اسماعیل بھی ہے اس وقت سامنے شیٹان تھا اسماعیل کا ارادہ پہاں تھا اس وقت یزیدی فوج ہے حسین کا ارادہ پہاں ہے تلوار چلتی نہیں تلوار چلتی نہیں کسٹوں کے پسٹے لگتے رہے لاشوں کے دھیل لگا دیئے اب اس تلوار کو روکا کیسے چاہے اس تلوار کا رکنا یزیدی رکے نظر سے بہت ضروری تھا یہ تلوار رکے یہ تلوار رکے کی تو یزیدی بچیں گے زیادی بھیلیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو میمنا پہ حملہ آور ہوا تو میمنا ساف ہو گیا شیر خدا میسرے کی طرح بروک کرتا ہے میسرہ ساف ہو گیا یزید کے قلب پہ حملہ کرتا ہے لشکر کا قلب ساف ہو جاتا ہے اب ہر پریشانی ابن ساد ابن زیاد پریشان ہو گئے شمر زید جوشن حیران ہو گیا خولی مایوس ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک ہی آدمی سپنی گھدرے کرتا چلا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ بیس ہزار کے لشکر جرار کو ترہاں ایک آدمی نے شکر دے لیا اس تلوار کو رکنا چاہیے یہ تلوار رکنی چاہیے مگر اس تلوار کو رکنی چاہیے وہ تلوار جسے بھوک نہ رک سکی وہ تلوار جسے پیاس نہ رک سکی وہ تلوار جسے کلاشیں نہ رک سکی وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے ماری سے خطر میں آجانے کا اندیشہ نہ رک سکا وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ رکے وہ تلوار جسے لوٹا ہوا قاسم کا شباب نہ رکے وہ تلوار جسے ابباس علم بردار کے کھٹے ہوئے باجو نہ رکے وہ تلوار جسے باچون اور اور شیر خوار بچہ علی ازغر کی موت نہ روک سکے اس تلوان کو کوئی روک نہیں سکتا زمین بھی تائید میں ہے آسمان بھی حمایت میں ہے سیزا بھی مدنگار ہے اس تلوان کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تلوان جو بھوک سے نہ رکے پیاد سے نہ رکے قتل سے نہ رکے خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے اچانک وہ تلوان رک گئی وہ تلوان رک گئی بس یہی نازک سا مول ہے وہ تلوان رک گئی بھوک سے نہیں پیاد سے نہیں شہیدوں کی شہادت سے نہیں بہو بے کیوں اور بہنوں کے خطے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی وہ تلوان اسی لئے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اتر پڑے زخمی تیروں سے بدن چھلی میزوں کی مار علی کا ایک شیئر اللہ 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 ان جنگلی کتوں میں گھر گیا آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیئر وہ ہے اس کو دو ہزار کتے گیر لے تو کن کن کتوں کو مارے زخموں سے چور ہر بدن کے ہر حصے سے لہو یہ کیسا وضع ہے میرے امام اللہ خبارے لیے امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر پانکے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے کتنی بڑی خربہ نہیں یا اللہ زمین پر دیرے سجدی میں یدینیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے اگر یہ اٹھے گا شیئر تو پھر مارے گا کچھے اٹھنے نہ دو شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلبہ پہنچے ہوئے بھی نبی کے لواتے کو نبی کی جان کو نبی کی پہچان کو نبی کے پیچے کو نبی کی نسل کو نبی کی اولاد کو نبی کے لور کو سجدی کی حالت بھی ایسا مہار گیا صلی اللہ مبارک صلی اللہ مبارک سجدہ ہوگیا مبارک سجدہ ہوگا کابے کے پتھر کو میرے نبی نے نبی نے بہر چھوا جنہیں اصوان کو قیامت نگلو چھوائیے لگر حسین کی گلے کو تو نبی نے مہار بہر چھوائیے مہار بہر چھوائیے تم کہیں کہ حسین کا گلہ گتا حسین کا گلہ گتا میری دل کے پوچ بوسا کا ہے مصطفیٰ تر گئی بوسا کا ہے رسول کو کار دیا بہت مرتبہ بینات پر آتا پر برطانیہ میں میری باکہ خات آیا بیتا دواری کسی طبیعت ہے وہ یہ بنا ترجیح ہوا میری باکہ چوچا شریف میں وہی نلائن میں ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے دن جائے یہ ممتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے تو بیوار پڑ گیا تھا سب اندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس گلا اگر جب با بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلہ کٹا ہوگا طلبِ مصطفیٰ پہ کیا گزیری ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس الہوائی کرتے ہیں جو بحقیم ہے بشکات میں ہے کیوں مل بابی دینوں میں سنوالیاں خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ آیا پوچھایا حضرت اللہ یہ کیا ہے کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلہ کے شہیدوں کا خون میں صبح سیز میں چماتا رہا ہوں رسول مبارک کی ریشی مبارک پر مبارک بالوں میں بکھ رہا ہوں ہاتھ میں شہدائی کربلہ کا لہو کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا سر کٹا کیسے بولو نہیں کہ پا رہا ہوں کسی اور گھر کا باتے آورتا کو میں تفصیل سپرہ کرتا کسی غم تو میرے اپنے قاندان کا غم ہے یہ تو علیہ بیٹ کی عزمائش پسیل سبجھو کہ میرے سے پہ اس سر کو اٹھایا ظالم ہونے حضر نیرے پہ اٹھانے کا ملے کو سمجھ بیایا گردگ کٹ گئی میرے سے کو رکھا گا اس گلے میں جس سے رسول پاک کا لوابہ دہن گزرا تھا وہ گلہ جسے خاتور جنب کا جنبی دو دو گزرا تھا جس پر علی مرتضی کے دیا ہوئے لقمیں گزرے تھے میرے ماری مقام کے گلے میں وہ گلت کٹا گوا دیکھا ہو گا جب گلت کرتا تھا مرے ایک اوشیو نازل گارے جسے نبی چھوپ جنے اس پر تم نے لو کے نیزا یا سیندیو تم نے کل بھی ہوسائن کو ستایا تھا آج بھی ستا رہے ہو چاہتی ہے کہ کل لو کے نیزا سے تکلی پہنچائی تھی آج اپنی تخلیدوں میں لو کے زبان سے تکلی پہنچا رہے ہو لو کے قرم سے تکلی پہنچا رہے ہو یاد رکھو ہوسائن نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت ہوسائن پر قربان ہوتی رہے گی ہوسائن پر ہم اپنی جان دیتے رہے گے نیزے پہ نیزے پہ اٹھا لیا یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا نیزے پہ اٹھا لیا ہوسائن کے سرے مباروں کو لو کے نیزا پہ رکھ کر اٹھا دیا جلوس نکالا لو کے نیزا پہ بلند کر دیا امام کا سر اور وہی سے میرا امام اپنے غلابوں کو آخری درس دے رہا ہے اے میرے غلابوں دیکھو یزیدیوں کی دھیل میں یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر بلند ہے یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے جب ہی تو غریب نواز نے کہا سرداد نہ داد دست دردست یزید حقاقی بنائے لا الہت غیر واقع و لابانا الحمدللہ رب العلمی موسیقی موسیقی